السلام علیکم ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں اس ٹراؤزر ڈزائن کی کٹنگ اور سٹیچنگ اس ٹراؤزر ڈزائن کو دیکھنے میں آپ کو لگ رہا ہوگا کہ کس طریقے سے اس کی کٹنگ اور سٹیچنگ کی گئی ہے لیکن جب آپ میری اس ویڈیو کو دیکھیں گی تب آپ کو بہت آسانی سے اور بہت اچھے سے سمجھ آ جائے گی کہ میں نے بہت ہی آسان طریقے سے اس ڈزائن کو تیار کیا ہے تو اس سے پہلے کہ میں ویڈیو سٹارٹ کروں تو سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جنہوں نے میرے چینلز ویڈیوز کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ جلدی سے ابھی سبسکرائب کر لیں تاکہ اسی طرح کی نئے ویڈیو سب سے پہلے ان کی نوٹفکیشن آپ کو مل سکیں تو چلیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں سب سے پہلے ہم اپنا ٹراؤزر لیں گے ٹراؤزر کی کٹنگ یہاں پر میں نے پہلے سے کر لی ہے تو یہاں پر میں نے پہنچے کی جو چڑائی ہے وہ سات انچ رکھی ہے اس کے بعد ہم یہ دیکھیں چیپی کا ایک پیس لیں گے جس کی لمبائی سات انچ اور لیندھ اس کی چار انچ ہے ہم اس طرح کیے سے ڈبل فولڈ کریں گے اب ہم اس چیپی پر ڈزائنگ کریں گے تو یہ دیکھیں بند والی سائٹ سے ہم نے اس چیپی کو اس طریقے سے میرمنٹ کیا یہ دیکھیں چھ انچ پر میں نے نشانگ آ کر اس طریقے سے نشان کو سیدھا کر دیا اس کے بعد ہم نے ایک انچ کا نشانگ آ کر سیدھا نشان اس طریقے سے ڈراؤ کر دینا ہے جو ہم نے ڈزائنگ تیار کرنا ہے وہ چھ انچ کی لیندھ پر ہوگا تو یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے سیدھا لینڈ ڈراؤ کر دی ہے جو لین ہم نے ڈراؤ کی ہے وہاں پر ہم نے دو انچ پر اس طریقے سے نشان لگانا ہے یہ دیکھیں دو دو انچ پر ہم نے تین نشان لگا دیئے اس کے بعد ہم نے بند والی سائٹ سے نشان لگانا ہے ایک انچ کا فاصلہ چھوڑ کر یعنی کہ دو انچ کا جو ہم نے ایک سائٹ پر لگایا تھا اس کے سینٹر میں ہم نے ایک انچ کا فاصلہ چھوڑ کر نشان لگا دینا ہے اس طریقے سے ایک نشان ہمارا سینٹر میں آ جائے گا بہت ایزی طریقے تھے یہ دیکھیں گول کٹ ورک یہاں پر میں آپ کو بنانا بتاؤں گی یہ دیکھیں ایک نشان کو ہم نے ملایا اور دوسرے نشان تک ہم لے کر گئے اس طریقے سے ہم نے گولائی کی شیپ دیتے جانا ہے یہ دیکھیں کتنی آسانی سے گولائی میں ہمارے کٹ ورک تیار ہو گئے اور ایک جیسے تیار ہوئے ہیں اس طریقے سے ہم نے گولائی کی جو شیپ تیار کی ہے وہ ایک جیسی سیٹ کریں گے اس کے بعد ہم یہ دیکھیں یہاں سے کٹنگ کر لیں گے بہت آرام اور دھیان سے ہم نے یہ گول کٹ ورک کٹنگ کرنے ہیں یہاں پر گول کٹ ورک جو ہیں وہ تین تیار ہوئے ہیں تین ایک سائیڈ پر اور تین ایک سائیڈ پر یہ دیکھیں اس طریقے سے اس دیزائن کی لکت آئے گی اس کے بعد ہم ٹراؤزر کو اس طریقے سے اوپن کریں گے سینٹر میں ہم نے آئرن کے مدد سے نشان لگا دینا ہے یہ ٹراؤزر کی اُلٹی سائیڈ ہوگی اب ہم اپنے دیزائن کو اس طریقے سے اوپر رکھیں گے اور آئرن کے مدد سے اچھے سے پیسٹ کر دیں گے یہ دیکھیں اچھے سے میں نے پیسٹ کر دیا ہے اس دیزائن کو یہ والے کلر فول بٹن ہے جو ہم نے بعد میں اٹیج کرنے ہیں اور یہ والی نیٹ ہے جو ہم نے اس دیزائن کی اندر یوز کرنی ہے اب ہم اتنی چڑھائی لمبائی میں ایک فیبری کا پیس لیں گے اس کو اس طریقے سے نیچے رکھیں گے اور دیزائن والا جو حصہ ہے وہ اوپر رکھیں گے اور یہاں پر ہم سلائیاں لگا دیں گے اس طریقے سے ہم نے سلائی کو سٹارٹ کرنا ہے پونچے کی اندر پر ہم نے آدھے انچ کا فاصلہ چھوڑ کر ڈوزائن کو پیسٹ کرنا ہے یہ دیکھیں گول کٹ ور کے ارد گیرد ہم نے اس طریقے سے سلائی لگاتے جانا ہے یہاں پر آپ اپنی مرضی کے مطابق جتنے بھی کٹ ور تیار کرنا چاہیں اتنے کر سکتی ہیں یہ دیکھیں سلائی ہماری یہاں پر لگ چکی ہے اس کے بعد ہم نے سینٹر سے فیبریک کو کٹنگ کر دینا ہے یہ دیکھیں جو سلائی ہماری لگی تھی اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس طریقے سے فیبریک کو کٹ کرتے جانا ہے مجھے سینٹر میں ایکسٹر فیبریک اس کو نکال دینا ہے یہ دیکھیں کونوں سے ہم نے اس طریقے سے کٹ کا نشان رکھا دینا ہے تاکہ جو کونے ہیں وہ اچھے سے فولڈ ہو سکیں اور کونے باہر نکل سکیں اچھے سے یہ دیکھیں ایکسٹر فیبریک کو ہم نے نکال دیا ہے کٹنگ کر کے اب ہم اس طریقے سے اس کٹ ورک کو سیدھا کر لیں گے اچھے طریقے سے ہم نے سیدھا کر کے اس کو آئرن کے مدد سے بہت اچھے طریقے سے سیٹ کرنا ہے یہ دیکھیں آئرن میں نے اس ڈزائن کو کر دیا ہے یہ دیکھیں بہت اچھے طریقے سے اور ایک جیسے ہمارے کٹ ورک تیار ہوئے ہیں اب ہم ٹراؤزر کو اس طریقے سے اٹھا رکھیں گے جو فیبریک ہم نے نیچے اٹیچ کیا تھا اس کو اس طریقے سے فولڈ کر دیں گے یہاں پر آپ نے اچھے سے فولڈ کر کے ترپائی کرنی ہے یہ دیکھیں سب سے پہلے میں نے گلو کی مدد سے اس کو فولڈ کر کے اس فیبریک کو چپکا دیا ہے اس کے بعد آپ یہ دیکھیں تینوں سائڈوں پر آپ نے ترپائی کر دینی ہے اب دیکھیں یہاں پر ہم نے جو سیم کلر کی نیٹ لی تھی اس کو لیں گے اتنی ہی چڑائی جتنا ہمارا ڈزائن ہم نے تیار کیا ہے اتنی چڑائی اور لمبائی میں ہم نے نیٹ کو کٹ کر لینا ہے یہ دیکھیں نیٹ کا پیس ہم نے نکال لیا ہے کٹنگ کر کے نیٹ والے پارڈ کو ہم نے اس طریقے سے نیچے رکھ کے اور ٹراؤزر کو اس طریقے سے ہم اوپر رکھیں گے اور یہاں سے ہمارا کٹ ورک سٹارٹ ہو رہا ہے گولائی میں وہاں تک ہم نے نیٹ کو رکھنا ہے اور یہاں پر ہم اس طریقے سے سلائی لگا دیں گے بہتر ہوگا کہ آپ نیٹ کو اس طریقے سے رکھ کر تو گم کے مدد سے پیسٹ کر لیں تاکہ جو سلائی ہے ہماری وہ اچھے طریقے سے اور نیٹ طریقے سے لگ سکیں تو یہ دیکھیں گول کٹ ورک کے ایرد گرد اب ہم نے سلائی لگا دینی ہے سلائی ہماری لگ چکی ہے یہ دیکھیں کتنے نیٹ طریقے سے سلائی لگی ہے اس کے بعد ایک اور پٹی ہم لیں گے ٹراؤزر کے ساتھ کی جس کی چڑائی ہے وہ دو انچ اور لمبائی ہم نے اپنے پانچے کے مطابق رکھنی ہے اس طریقے سے ہم نے اس پٹی کو رکھنا ہے ٹراؤزر کا سیدھی واری ساڑ لینی ہے اور اس کے اوپر ہم نے اس طریقے سے پٹی رکھیں گے اور سلائی کر دیں گے یہ جو ہم نے پانچے کو فولڈ ہم کرتے ہیں نا اولٹی ساڑ کی طرف یہ بڑی وہ پٹی ہوگی سلائی ہماری لگ چکی ہے اب ہم اسے اولٹی ساڑ کی طرف اس طریقے سے فولڈ کر دیں گے یہ دیکھیں سیرے کو ہم نے اس طریقے سے اندر کے طرف فولڈ کر کے تو پوری پٹی کو اس طریقے سے فولڈ کر کے تو ہم سلائی لگا دیں گے یا درپائی کر دیں گے اس طریقے سے یہاں پر آپ ترپائی کر دیں یہ دیکھیں پانچے کو بھی ہم نے فولڈ کر دیا ہے اب یہاں پر ہمارا ایک آخری کام رہ گیا جو ملٹی کلر میں ہم نے بٹن لگے تھے وہ یہاں پر ہم نے لگانے ہیں اور یہ دیکھیں یہ ترسلز یہ یہاں پر ہم نے اند پر پانچے کے اٹیچ کرنا ہے اس کے اوپر ہم اس طریقے سے ایک بٹن لگائیں گے اور سینٹر میں گولڈ کٹ پر کے سینٹر میں ہم نے بٹن لگا دیئے دیکھیں کتنا بیوٹی فل ہمارا ٹراؤزر ڈوزائن تیار ہو گیا یہ وہاں دوزائن آپ اپنے سلیوز پر بھی بنا سکتی ہیں بہت خوبصورت لگے گا جو شرٹ میں کلر تھے میں نے اسی کلر کے یہ ملٹی بٹن لگے ہیں یہ دیکھیں ٹراؤزر ہمارا مکمل ہو چکا ہے اور یہ دیکھیں دونوں پانچے ہمارے تیار ہو گئے ہیں فٹنگ کی سلائی میں نے لگا دی ہے تو دیکھیں کتنے پیارے اور کتنے خوبصورت تیار ہو گئے ہیں تو فرنڈز ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیا کریں اور اپنے فرنڈز کے ساتھ اسے شیئر کریں اور میرے چینل سویر ڈالز کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھئے گا تو ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ اوکے فرنڈز اللہ حافظ